کیا نواز سے پہلے نیت یہ صحیح ہے نیت کرنا نواز سے پہلے کیا مطلب نیت کے بغیر تو نماز نہیں ہوگی نماز سے پہلے کا کیا مطلب یعنی چیار رکھات نماز جوڑ سے بہت ہاں آپ ایسے سوال کیجئے کیا بول کر کے نیت کرنا بول کر کے نیت کرنا صحیح ہے بول کر کے نیت کرنا یہ عبادت یہ بدات ہے کسی بھی عبادت کے اندر یہ آپ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کسی بھی عبادت میں بول کر کے نیت کرنا وہ نیت جو کی شرط ہے عبادت کی اس کو بول کر کے کرنا کسی بھی عبادت میں یہ بدات ہے نیت یہ بولنے کا نام نیت ہے ہی نہیں دنیا کی کسی بھی زبان میں نیت یہ زبان سے بولنے کا نام نہیں ہے اسی لیے اگر آپ نے مال لیجیے آپ نے بولا کہ میں چار رکعت نماز پڑھنے کی نیت کرتا ہوں زبان سے آپ نے چار رکعت بولا اور آپ جو ہے اصلاً فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں دو رکعت تو دل میں آپ کے ہے دو رکعت دل میں آپ کے ہے کہ میں فجر کی نماز دو رکعت پڑھنے جا رہا ہوں زبان سے آپ نے بولا کہ میں چار رکعت کی نیت کر رہا ہوں تو کیا آپ کی نماز صحیح ہوگی کی نہیں صحیح بات یہ ہے کہ آپ کی نماز صحیح ہوگی کیونکہ آپ نے جو دل میں کیا ہے اصل نیت وہ ہے تو زبان کا کوئی اعتبار نہیں ہے دنیا کی کسی بھی زبان میں نیت بولنے کا نام نہیں ہے نیت دل کے پختہ ارادے کا نام نیت ہے اور یہ ایک بدعات ہے جو لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے بھائی نیت تو تمام عبادتوں میں شرط ہے تمام عبادتوں میں نیت شرط ہے کوئی بھی عبادت بگر نیت کے قبول نہیں ہوگی کیا آپ روزے میں بھی ایسے بولتے ہیں کہ کل میں نیت کرتا ہوں یا رمضان کا یا کئی سما روزہ رکھنے کا کیا ایسے کوئی نیت کرتے ہیں آپ کیا زکاة میں نیت کرتے ہیں کہ میں یہ زکاة نکال رہا ہوں زکاة کی نیت کر رہا ہوں زکاة کی رقم اتری اتنی بن لائی کیا ایسے بولتے ہیں تو نماز کے لئے وہ خاص کیوں تو نیت یہ بولنے کا نام نہیں ہے یہ بہت بڑی بیدات ہے جو لوگوں نے ایجاد کر لیا ہے یہ بلکل غلط ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کا ایک ایک جز چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی صحابہ نے روایت کر دی ہیں آپ بتائیے کسی صحابی نے یہ بتایا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نماز کا طریقہ بھائی روزانہ پانچ بار جماعت ہوتی تھی کسی نے یہ نقل نہیں کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نیت کرتے تھے کہ میں بول کے کہ میں اتنی رکعت نماز پڑھنے جا رہا ہوں یہ سرہ سر بیدات ہے دین کے اندر اضافہ ہے صرف ایک عبادت ایسی ہے جو شاید بعض لوگ کے دماغ میں اس وقت اشکال آ رہا ہوں حاشم بھائی کو بھی میں دیکھ رہا ہوں حج میں حج میں جو ہے کیوں بولا جاتا ہے لبیت اللہم حجتن اور عمرہ میں بھی جی لبیت اللہم عمرتن تو آپ یہاں پہ اچھی طرح سے سمجھ لیجئے کہ احرام کی نیت بھی دل میں ہوتی ہے اور نیت شرط ہے نیت یہ شرط ہے احرام کے لئے اگر آپ نیت نہیں کریں گے تو آپ کا احرام درست نہیں ہوگا آپ کا حج درست نہیں ہوگا تو نیت جو ہے وہ نیت جو شرط ہے وہ دل میں کی جاتی ہے اور یہ جو آپ بولتے ہیں لبیت اللہم عمرتن لبیت اللہم حجتن یہ شرط نہیں ہے یہ مستحب ہے اس کو تلبیہ کہتے ہیں اس کو نیت نہیں کہتے ہیں فرق کیے دونوں میں یہ تلبیہ ہے لبیت اللہم حجتن اس کے بارے میں حدیث کے علفاظ ہے احل النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالحج تو یہ جو ہے فرض نہیں ہے یہ واجب نہیں ہے یہ شرط نہیں ہے یہ مستحب ہے اگر کسی آدمی نے احرام باندھتے ہوئے زبان سے کچھ نہیں بولا نیت کیا اس کا احرام ہو گیا لیکن اس کے برعکس اگر کسی آدمی نے دل میں نیت نہیں کیا صرف زبان سے بولا لبیت اللہم حجتن دل میں نیت نہیں کیا اس کا احرام نہیں ہوگا اس کا حج نہیں ہوگا تو یہ جو زبان سے بولتے ہیں وہ شرط نہیں ہے وہ مستحب ہے وہ نیت نہیں ہے وہ تلبیہ ہے assistovy دل کیا